اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بڑے زبردست سے تین ڈیفرنٹ ریفریشنگ ڈرنگز بنائیں گے جو گرمیوں میں آپ کو ایک دم ترو تازہ اور فریش کر دیں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چلیں ہم اپنا فرسٹ رنگ بناتے ہیں فرسٹ ہم بنائیں گے لیمن اور انار کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک لیمو کو چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا گلاس میں ڈالیں ساتھ اس میں ہم دو چمچ انار کے ڈال دیں گے اور ایک چمچ اس میں پاوڈر شوگر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نارمل چینی جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو میلٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کسی بھی چیز سے ان سارے فروٹس کو ہم نے ہلکا سا میش کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں پیچنا اتنا کہ لیمن کا جوس بھی نکل آئے اور جو انار کے دھانے ہیں ان میں سے بھی ہلکا سا جو رس ہے وہ آ جائے اور یہ ساری چیزیں اچھے سے ویلکم بائن ہو جائیں اب اس میں ہم کچھ پتے پودینے کے ڈالیں گے اس سے یہ بڑے مزیکہ لگتا ہے اور بڑا اچھا سا فریش سا موڈ ہو جائے گا آپ اس کو گرمی میں بنا کے پیئیں ہلکا سا بس تھوڑا سا پریس کریں گے پودینے سے اس میں بڑی زبردستی خوشبو بھی آئے گی اور ساتھ میں آپ کو یہ ہیلس بینیفیٹ بھی کافی دے گا چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی تھی اب ہم اس میں جتنی آپ کو برف چاہیے برف کے ٹکرے ڈالیں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں سپرائٹ ایڈ کریں گے آپ سیمن اپ کی یوز کر سکتے ہیں یا نارمل کوئی بھی جو وائٹ سوڈا ملتا ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو ذرا سا ہلالیں گے جو لیمن، منٹ اور انار کو انفیوز کیا تھا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں بلکل بھی کوئی ہم نے اس میں کلر نہیں ایڈ کیا نیچرل اس کے جو کلرز ہیں وہ کتنے زبدست لگ رہے ہیں تو چلیں اب ہم اپنا نیکس ٹرنگ بناتے ہیں جو ہم بنائیں گے کیوی کے ساتھ کوئی بھی آپ ایک برطن لے لیں جتنی آپ نے ٹرنگ بنانی ہے اس حساب سے اس میں ہم ایک کٹی ہوئی سلائس میں کیوی شامل کریں گے ایک چمچ پیسی ہوئی چینی کا ڈالیں گے کچھ پتے پودینے کے ڈالیں گے ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا گرمی کی وجہ سے سبزیاں جو ہیں وہ بڑی جلدی مر جا جاتی ہیں ان کو پانی میں رکھا کریں یا فریج میں سٹور کر لیا کریں وہ ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہلکا سا کرش کر لیں گے کسی بھی چیز سے بیسیکلی ہم نے ان ساری چیزوں کو کوٹنا نہیں ہے ہلکا سا کرش کرنا تاکہ جو جوسیز ہیں اور فلیورز ہیں وہ باہر آئیں اب ہم اس میں آدھا نیمو جو ہے وہ نہیں چھوڑ لیں گے یہ ڈرنکس بڑے مزے کے لگتے ہیں ان میں کافی سارے فلیورز آپ کو ایک وقت میں ملتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو پینے میں اب ہم گلاس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے ہلکا سا لیمو لے کے گلاس کو اس کا جو رس ہے وہ لگا لیں تاکہ یہ جو شوگر ہے وہ اس پہ چپک جائے اب پلیٹ میں چینی لیں اور اس پہ اس طرح سے رول کریں اور گلاس ہوئے وہ بڑا زبدر سا ڈیکوریٹ ہوگا آپ کو ایسے ہی رکھے گا آپ کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی ہوتل میں پی رہے ہیں اور بڑے گھر میں آرام سے اچھی سی فیلنگ آئے گی آپ کو اب چمچ سے سارا جو ہم نے مکسٹر بنایا وہ گلاس میں ٹرانسفر کریں گے ایک چھٹکی کالا نمک آئٹ کریں گے اس سے بڑا مزے کا فلیور آتا ہے اور جتنی آپ کو برف چاہیے اتنے آپ اس میں آئس کیوبز ڈال دیں لاشٹ میں اب ہم گلاس میں سپرائٹ آئٹ کریں گے آپ اگر یہ برنگ باہر سے کہیں سے پرچیز کرتے ہیں آپ کو تین سو چار سو سے کم میں نہیں ملے گا گھر میں کم پیسو میں آپ بنائیں پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آپ دیکھیں ان کو مکس کریں گے اور زبردستے کلر ہیں اور بلکل فریش لگ رہا ہے اور گلاس جو ہم نے ڈیکوریٹ کیا تھا وہ بھی بڑا زبردستہ لگا گلاس میں اب ہم بنائیں گے سٹوبری کے ساتھ ایک برطن میں سٹوبری لیں تین سے چار میری لیمو سلائس کر کے اور کچھ اس طرح سے سرکلز میں کاٹ کے لیمو وہ شامل کریں گے اور اس میں کٹا ہوا پودینہ جائے گا دو جب مچ ٹیبل سپون شگر آئٹ کریں گے اور ساری چیزوں کو ہلکا سا کرش کر لیں گے پانی یا لیکویڈ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فروٹس کا جوس اور چیننگ کا آپس میں جو مکسچر بنے گا اسی سے یہ چیزیں اچھے سے ویلکم بائن ہو جائیں گے یہ جتنے بھی کومبینیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ان سب کے فلیورز بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں ان کو آپ ضرور بنائیں افطار میں ایسا مزا ہے کہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ چینج ملے گا اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کریے گا اب ہمیں گلاس لیں گے اور جو ہم نے مکسچر سٹو بیری اور لیمن کا بنایا تھا اس کو گلاس میں ڈالیں گے آپ پہلے سے اس طرح سے مکسچر بنا کر رکھ سکتے ہیں اور بعد میں سرونگ کے ٹائم پہ چیزیں مکس کر لیں چھٹکی کے برابر کالا نمک ایڈ کریں گے اور اس میں جائے گی برف جتنا زیادہ اس کو آپ تھنڈا سرونگ کریں گے اتنے زیادہ اس کے اچھے فلیورز آئیں گے بلکل بھی آپ نے پہلے سے ساری چیزیں مکس کر کے نہیں رکھنی الگ سے مکسچر بنا کر رکھ لیں سرونگ کے ٹائم پہ برف ڈالیں اور سوڈا ڈال کے ہلکا سا سٹر کریں اور سرپ کر دیں بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں ریسیپی کیسی لگیا اس کا مجھے کومنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں بہت جلد ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ